اسلام علیکم ناظرین آئی نظر دالتے ہیں دیش آر دنیا کے خبرنامے پر رہے ہیں جو دلی پہنچ رہے ہیں جہاں کرونا ویرس کے معاملے میں اضافہ ہو رہا ہے پوزیٹیف پائے جانے پر انہیں سواستے منترہ لے کے پروٹوکول کے تحت کورنٹائن کیا جائے گا دلی ائرپورٹ نے ٹویٹ کر کے اس کی جان کری دی ہے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جن راجیوں میں کرونا کے معاملے لگتار بڑھ رہے ہیں وہاں سے دلی آنے والے یادریوں کی زلا آپدہ پرابندن رینڈ اپ کرونا ٹیسٹنگ کریں گے سرکار کے تازہ آدیش کے مطابق کیا جا رہا ہے سب کو جہاں پر سیمپل لینے کے بعد یادریوں کو باہر جانے کی اجازت دی جائے گی وہاں یہ انگلی بڑی اور مزیدار خبر آ رہی ہے مہراشتر ممبئی سے جہاں پر سڑک پر مرگا بنا کر چلنے کی سزا ملی ہے ایک بندے کو جس نے ماسک نہیں پہنا تھا ممبئی پولس نے اس کو مرگا واک کروایا سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے اس میں ٹویٹر یوزر میں یہ دعویٰ ہے کہ ماسک نہ پہننے پر ممبئی کے یووک کو مرگا بنا کر چلوایا گیا ہے ممبئی پولس نے منگلوار کو بتایا کہ دکشنی ممبئی کے مارین ڈرائیو میں سمودر میں گسنے کی کوشش کرنے کے لیے کم سے کم پانچ لوگوں کو سزا دی گئی اور انہیں مرگا واک کر آیا گیا ہے اس میں سے ایک ادھیکاری کا کہنا ہے کہ گھٹنا یہ حادثہ سوموار دوپہر کو سمودر کے کنارے ہوا ہے جہاں پہ لڑکوں کے ایک سموں میں پانی میں گسنے کی کوشش کی تھی وہیں انگلی بڑی خبر آ رہی ہے دلی سے جہاں پہ دلی کے سفدرجنگ اسپتال کے آئی سیو میں آگ لگ گئی یہ گھٹنا بدوار صبح کی ہے جہاں پر پچاس مریضوں کو سرکشت بہا نکالا گیا ہے دمکل ادھیکاریوں نے بتایا کہ آگ صبح قریب ساڑھے چھے بجے لگی ہے فلحال اس حادثے میں کسی کے گھائل یا موت کی کوئی ایسی خبر سامنے نہیں آ رہی ہے دمکل کی نو گاڑیوں کو ایک کے فائر برگیڈ کو بھیجا گیا اور آگ پر قابو پا لیا گیا وہیں بات اگر اب آسام کی طرح ہے تو آسام میں کل ہونے جا رہے تالیس سیٹوں کے لیے جو تھم گیا ہے پرچار اس میں دوسرے ہی راؤنڈ میں ہر کسی کی نکھا براک ویلی پر ہے جہاں کے تین ظلوں میں پندرہ سیٹ پر کلمتدان ہونے جا رہے ہیں بتاتے ہیں کہ اپریل دوہزار سولہ میں چناف میں ان سیٹوں پر بی جے بی کا پردرشن بہت اچھا رہا تھا لیکن اس بار کانگریز اے آئی ایو ڈی ایف کے ساتھ آنے کے لیے مقابلہ دلچسپ ہو گیا ہے وہیں اگلی بڑی خبر آ رہی ہے ممبئی سے کہ ممبئی میں ڈرگز تسکری کے لنک کی جاج کرتے وقت ان سی بی نے ابھی نیتہ اجاز خان کو گرفتار کر لیا ہے اتنا ہی نئی ان سی بی کے مطابق اجاز پہلے سے گرفتار ڈرگ تسکر شادہ بٹاٹا کے ڈرگ سپلائی سنڈیکیٹ کا ایک حصہ ہیں اور اجاز کے گھر سے دوائی بھی ملی ہے جس کا نام ہے الپرزولم ٹیبلٹ جو کہ ایک طرح سے ڈرگز سے ہی ریلیٹڈ ہوتی ہے وہیں انگلی بڑی خبر آ رہی ہے بیہار سے جہاں پر بیہار کے اریا زلے میں پلاسی تھانے قویق گاؤں کے وارڈ ہمبر چھے میں منگلوار کی دوپیر کو چھے بچوں کی آگ کی چپیٹ میں آنے سے موت ہو گئی بچوں کی عمر تین سے چھے سال تک کی ہے یہ ہوں گی آئی نئی فصل کی بالی میں آگ لگنے میں کافی نقصان ہو گیا یہاں پہ بوسا گھر میں بھی آگ لگ گئی جس میں آگ لگ گئی اس کے بعد بچے آگ لگنے در کر اپنی جان بچانے کے لیے نادانی میں اسی جھوپڑی میں چلے گئے جہاں پر آگ کی چپیٹ میں آگ گئے تو ہی باگ اگر کریں پسٹرم بنگال کی تو ندی گرام میں چناوی شور اب شانت ہو چکایا فیصلے کی گھڑی آگئی اور سب لوگ فیصلے کا بے سبلی سے انتظار کر رہے ہیں میدان میں ممتہ بینر جی شبندر و عدکاری و سیونت مورچی کی مناکشی مکھر جی کے علاوہ اور بھی امید وارے لیکن مکھے منتری یہ میدان میں ہونے سے بی جی بی نے پوری طاقت جو کی ہے تو ممتہ نے ویلچر سے بیٹھ کر اپنے ویرودھیوں کو لالکار ہے اب چناف کے بعد نتیجوں کا انتظار ہو رہا ہے وہیں ایک اور بڑی خبر اور وائرل خبر جو آئی ہے وہ سٹی سینٹر سے آ رہی ہے جہاں پر بڑھتے مریض کرونا وائرس کی ویرس سے اتنے حالات بگڑ چکے ہیں کہ سرکاری اسپتال میں ایک بیٹ پر دو کرونا مریض لیٹے ہوئے تھے یہ فوٹو کافی وائرل ہو گیا ہے وہیں ناگپور کے ایک اسپتال کا ایک فوٹو وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک بیٹ پر کرونا کے دو مریض ساتھ میں نظر آ رہیں گے وہ فوٹو ہے ساں پر وہ دونوں کرونا کی مہا ماری سے جوچتے ہوئے سامنے آ رہے ہیں یہ جو فوٹو سامنے آیا ہے ناگپور کی گورنمنٹ میڈیکل کالوج اسپتال کا ہے حالات یہ ہیں کہ مریضوں سے بھرے وارڈ میں زیادہ تر بیٹس میں ایک کے بجائے دو مریض ہیں وہیں جس طرح سے پورے دیش میں کرونا کے مہا ماری دوبارہ لوٹ کر آ رہی ہے بڑھتے کرونا معاملے کے بیچ دلی کی کچھ اسپتالوں میں آئی سیو میں وینٹیلیٹر کی کافی قلت ہو گئی ہے کرونا کا گراف دلی میں لگتار اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے اب چنتہ بھی بڑھ رہی ہے فروائی کے مقابلے مارچ میں پانچ گونہ زیادہ معاملے سامنے آئے حال آتی ہیں کہ کچھ بڑے پرائیوٹ اسپتالوں میں آئی سیو اور وینٹیلیٹر کی قلت کی بات سامنے آ رہی ہے اب جب بڑے اسپتالوں میں ایسا حال ہوگا تو چھوٹے اسپتالوں میں کیا ہوگا وہ تو آنے والا وقتی بتائے کا کرونا وائرس کے بیرے سے پورے دیش میں دوبارہ سے دہشت بیٹھ گئی ہے وہیں اگلی بڑی خبر آدھی راہل گاندی کی طرف سے انہوں نے پی ایم موڈی پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا ہے کہ پی ایم نریندر موڈی چوپس گھنٹے جھوٹ بولتے ہیں راہل گاندی نے یہ بھی کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی روزگار دینے کی کوشش نہیں کرتی یواؤ کی مدد کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتی ہے اُلٹا اسم پر آکرمن کرتی ہے راہل گاندی نے لوگوں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہاں جھوٹ بولنے کے لیے نہیں آئے راہل نے کہا کہ میں یہاں جھوٹ بولنے نہیں آئے ہوں میرے نام نریندر موڈی نہیں ہے راہل گاندی صرف یہاں نہیں روکے انہوں نے آگے کہا کہ اگر آپ اسم کسان یا پھر کسی بھی چیز کے بارے میں جھوٹ سننا چاہتے ہیں تو اپنا ٹی وی سوئی چون کر سکتے ہیں اور نریندر موڈی کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ جتنا چاہتے ہیں اتنا سن سکتے ہیں وہ بھارت سے چوبیس گھنٹے جھوٹ بولتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں انٹرنیشن خبروں کی جہاں پر سب سے بڑی خبر آ رہی ہے چین سے کہ چین نے ہانگ کانگ پر اپنا شکنجا اور کسنے کے لیے ویدان پریشت میں سیٹوں کی سنکھیا کم کر دی ہے چین نے ایک بڑا خدم اٹھایا ہے اس نے ہانگ کانگ کی ویدان پریشت میں نرواچی سیٹوں کی سنکھیا کم کر دی ہے جو پہلے سے ہی سیاسی سنکٹ سے جھوٹ رہے تھے ایسے میں ہانگ کانگ کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکہ سامنے آ رہا ہے انگلوار کو ان بدلاووں کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی نئے رون کے اناؤنسار ویدان پریشت کی سیٹوں کا وستار نبے تک کر دیا گیا ہے اور کیول بیس سیٹوں پر اس حق سے جنتہ دوارہ نرورچت ہو کر آئیں گے وہیں دوسری بڑے خبر آ رہی ہے پاکستان کے راشتر پتی اور رکشہ منتری بھی کرونا پوزیٹیو ہو گئے ہیں الوی نے ایک دن پہلے ہی لگوائی تھی چینیز کرونا بائکس تھی میں اس کے باوجود وہ پوزیٹیو ہو گئے حالکہ یہ خبر سورسز سے آ رہی ہے اس بارے میں ابھی کوئی جانکاری پروپر نیوز چینل کے طرح نہیں دی گئی آپ کو بتا دے قریب ایک ہفتے پہلے پاکستان کے پردان منتری عمران خان اور ان کی بیغم بشرا بی بی بھی کرونا وائرس کے پوزیٹیو سمٹم سے پائے گئے تھے حالکہ ابھی تک عمران خان نے اس بارے میں کوئی ایسا اعلان نہیں کیا ہے اور سننے میں یہ بھی آ رہا کہ کرونا سنکرمت ہونے کے باوجود عمران خان میٹنگ میں نظر آئے دے پاکستان کے پردان منتی اور راشترے ڈاکٹر عارف علوی دونوں کے چین کی سائنو فارم کے پہلی ڈوز لینے کے بعد کرونا ہوا ہے وہیں بات اگر بریٹین کی کریں تو بریٹین میں لوگ ڈاؤن میں ڈیل دے دی گئی ہے اس لیے ایک ویڈیو وائرل ہو لی ہے جہاں پر لوگ باہر نکل کر کھیل کھول کا مزہ لے رہے ہیں انگلینڈ میں سال کی شروعات میں لگایا ہے سخت لوگ ڈاؤن میں آج تھوڑی بہت راحت ملی ہے لوگ اپنی گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں پریواروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ مل سکتے ہیں پارک جا سکتے ہیں کھیل کود بھی کر سکتے ہیں پچھلے تین مہینے میں کرونا وائرلس کے سنکرمن کے معاملوں میں گراوٹ کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیسیزن لیا گیا تھا باقی کی تمام خبروں کے لیے آپ لوگ بنے رہیے ہم سے اور دیکھتے رہیے سش نیوز ایون ٹاؤنشپ کے ایک اور نئی پیشکش یہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سو اگز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد